اگاہ کریں کہ شیخ رشید کی تھانہ آپارہ میں طلبی کا معاملہ شیخ رشید کے لیے آخری موقع کل شام چار بجے تک پیش ہوں پولیس کے مطابق شیخ رشید انکواری میں تعاون نہیں کر رہے شیخ رشید ایک بلواسطہ پیغام میں عاصف زرداری پر الزامات سے مکر گئے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ عاصف زرداری کے خلاف بیان عمران خان کے بیان کی بنیاد پر دیا عمران خان کے قتل سے متعلق کسی سازش کا علم نہیں اسی حوالے سے مزید جانیں گے بیوروچیف اسلام آباد عدیل بڑائچ سے عدیل ایک تو طلبی کا آخری موقع دیا گیا ہے اور دوسرا اچانک شیخ رشید کا ایسا بیان آنا کیا ظاہر کرتا ہے جی ایک تو شیخ رشید کو چونکہ کل شام چار بجے طلب کیا گیا ہے کہ وہ تفتیشی افسر کے روبرو پیش ہوں اور جو انہوں نے بیان دیا ہے عاصف علی زرداری سے متعلق اس سے متعلق ان سے تفتیش کی جانی ہے لیکن ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ شیخ رشید احمد جو کہ ابھی تک پولیس کی جانی سے بتایا گیا ہے کہ پولیس انکوائری میں تعاون نہیں کر رہے اور انہوں نے اپنے ایک بلواستہ پیغام میں عاصف زرداری پہ جو انہوں نے الزام لگائے تھے ان سے وہ منخرب ہو گئے ہیں ان کے مطابق انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے یہ عمران خان کے بیان کی بنیاد پر دیا ہے انہیں کسی سازش کا علم نہیں ہے تو ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں چار بجے تک کل کی محلت دی گئی ہے کہ وہ انکوائری افسر تھانہ پارہ اس کے روپ روپ پیش ہوں اور اپنے بیان کی وضاحت کریں اگر وہ کل پیش نہیں ہوں گے تو یہ آخری موقع ہوگا ورنہ ان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی جو ان کی جانت سے اپنے وکیل کے ذریعے جو ایک درفاث طائر کی گئی ہے اس درفاث میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک درفاث جو کہ مرخہ تیس جنوری دو ہزار تیس کو ان کے خلاف تھانہ پارہ میں دی گئی ہے وہ سرسر جھوٹ ہے منگڑت ہے اور درخواست گزار نے اپنی شناخت غلط ظاہر کرتے ہوئے ایک جالی شناختی کارڈ نمبر لکھا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص پاکستان کر رہے ہیں موسیقی